موسیقی ارشار کے ساتھ جوتے سمیت چرچ کے اندر آئے چرچ کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ مقدس جگہ پہ جہاں اتار ہوتا ہے جہاں خدا کا خادم کھڑے ہو کے سرمن دیتا ہے جوتیوں سمیت وہاں یلغار کی ہے اور زبردستی پادری صاحب سے مائک چھنے مائک چھن کے کہا ہے کہ آپ یہ عبادت بند کر دیں میں عوام سے اور عالی حکام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ایسے چو کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کیا پاکستان کے قانون میں یہ ترمیم کر دی گئی ہے کہ چرچوں کے اندر عبادت عبادتوں کو رکا جائے اگر یہ کسی مسجد کے اندر یہ ایسے چو پولیس اینکار جوتی سمیت جاتے تو آج میں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں طفان برپا ہو جاتا ہے پورے پاکستان میں آگ لگ جاتی لیکن مجھے شرم کی بات ہے کہ ان مسیحوں نے صرف علاقے کے لوگوں نے چونکہ وہ پرامن لوگ ہیں انہوں نے فوری طور پر چرچ کو خالی کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اور انہوں نے ایس پی صاحب اور اعلیٰ حکام کے پاس جا کے درخواستے دیئے نہ اعلیٰ حکام کو احساس ہوئے کہ اس حیثیوں کے خلاف 295 بی کے تحت اور سب اسپیکٹر شاد اور پولیس اینکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کس بیس پہ انہوں نے مطلب کہ یہ عبادت کو رکنے کی کوشش کی ہے کس طرح انہوں نے چرچ کو بیزت کرنے کی کوشش کی ہے چرچ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعلا مریم نواز جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر اس ایسے چو کو اور سب اسپیکٹر کو پولیس اینکاروں کو سسپینڈ کرتے ہیں اور ان کے خلاف 295 بی کے تحت مقدمہ درج کرتے ہیں تاکہ اندہ سے کوئی ایسا پولیس ہم سمجھتے ہیں کہ آئی جی پنجاب میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی جی پنجاب ہونا تو چاہتے ہیں کہ وہ خود ایکشن لیتے ہیں اس ایس پی کے خلاف بھی لیتے ہیں کہ اس نے اپنے متعد عملے کے خلاف کاروائے کیوں نہیں کی اور ابھی تک جو ایسے جو اپنے عودے میں قائم ہے تو میں مسلم علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں چرچ کی کوئی عزت نہیں ہے چرچ خدا کا گھر ہے اور اگر اگر خدا کا خاتم خدا کا بندہ خدا کی بات کر رہے ہیں اس ایسے جو کو کس نے اجازت دی کیا وہاں کوئی قاتل تھے یا وہاں کوئی ایسی بات تھی جو یہ عبادت کو روک رہے ہیں اس کو عبادت کو روکنے کا اختیار کس نے دیا اس کی اس دالا گیری اس بدماشی کی اگر سزا نہیں دی تو یاد رکھیں ایسے ایسے جو درندے صفات جو ہیں اوروں کو بھی ایسا کریں گے جو ملک قوم کے لیے بدنامی کا باعث کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ فوری طور پر کاروائی نہیں کی تو ہم اس کو جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے اس کو جو ہے احتجاج کریں گے اور ایک ہفتے ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے سپریم کورٹ کے کمپلینٹس ہے کے اندر بھی ہم اس کی درخواست دیں گے اور مجاب کے اندر بھی جہاں جہاں اعلیٰ حقام ہے ہم ان کو بھی یہ درخواست دیں گے تاکہ جو ہے اس پلیس والے کے خلاف کاروائی کی جائیں شکریہ